بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج حاضر ہوں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ سیزن چل رہا ہے ہماری اس فصل کا جو ہماری بکریوں کے لیے سردیوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس وقت سستی بھی ہے اگر ہم اس کو سردیوں کے لیے سٹور کر لیں گے تو ہمیں سردیوں میں جا کے جانوروں کو سردی سے بچانے اور دیگر بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ مدد ملے گی تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک پر آنے سے پہلے میں درخواست کروں گا آپ سب سے کیونکہ میں آپ لوگوں کو انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو دیتا ہوں جو اور چینل نہیں دیتا تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے دوستوں کی طرف یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ساتھ میرا فیس بک پر ایک پیج ہے مدیعہ ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے میں آپ لوگوں سے وہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پیج کو لائک اور فیالو لازمی کریں کیونکہ ہم آرگانک پرڈکٹس اس پیج کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف میرا آج کا ٹاپک ہے کہ لوسن جو سب سے زیادہ پروٹین رکھتا ہے اور یہ پروٹین بھرا چارہ ہماری بکریوں کے لیے کتنا مفید ہے کتنا آلہ ہے اور کتنا کار آمد ہے یہ بکری پال حضرات ہی جانتے ہیں آج کل لوسن کا موسم ہے اور لوسن تازہ تو ہم بکریوں کو ڈال ہی رہے ہیں لیکن سردیاں آنے والی ہیں جب سردیاں آئیں گی تو اس سیزن کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے کیونکہ سردیوں کا سیزن بکریوں کے لیے بہت زیادہ مشکل اور پریشانی کا ہوتا ہے بیماریاں بھی آتی ہیں بکریوں کو سردی بھی لگتی ہے کیونکہ یہ نازک جانور ہے آج کل اگر آپ لوسن ڈال رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے علاقے میں سستے میں لوسن بھک رہا ہوگا کو خرید کر اس کی ہے تیار کر کے سٹور کر سکتے ہیں آج اس کی ہے تیار کرنے کا میں آسان سا طریقہ بتاؤں گا کوئی مشکل پراسس نہیں ہے ہر بندہ خود اس کو تیار بھی کر سکتا ہے اور اس کو استعمال کر کے سٹور بھی آسانی سے کر سکتا ہے تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے آپ نے لوسن لینا ہے آپ جتنا ہے تیار کرنا جاتے ہیں اسی حساب سے آپ ایک کنال دو کنال دس کنال جتنے کنال آپ لوسن لینا چاہتے ہیں اپنے جانوروں کے مطابق وہ آپ خرید لیں خریدنے کے بعد آپ نے اس لوسن کی کٹائی کرنی ہے کٹائی کرنے کے بعد دھیریاں نہیں لگائیں اس کو پھیلاتے جائیں اسی کھیت میں جہاں سے آپ نے کٹا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کھیت میں پڑا کچھ دن کے بعد وہ کچھ کھونا شروع ہو جائے گا اگر کھیت کا مالک آپ کو خیت میں لوسن نہ رکھنے دے تو ٹرانسپورٹیشن کا آپ کو تھوڑا سا ایشو آئے گا آپ نے اس لوسن کو اپنے فارم پہ لے آئیں جو خالی جگہ پڑی ہے ادھر پھیلا دیں اس کو خشک ہونے دیں آدھا خشک ہو جائے تو آپ اس کو جو کٹر ہوتا ہے گھاس کاٹنے والی مشین ہوتی ہے چارہ کاٹنے والی مشین ہوتی ہے اس کی چال کو موٹا کر لیں یا موٹے موٹے ٹکڑوں میں اس کو کٹ دیں کٹنے کے بعد آپ کے پاس شیڈ ہے شیڈ کی چھت پر ترپالیں ڈالیں اور اس کو اس کے اوپر پھیلا دیں اور اس کو سوکنے دیں جب یہ خشک ہو جائے یہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ خشک ہو جائے تو اس کو سایہ دار اور ہوا دار جگہ پہ آپ نے سٹور کر دینا ہے جس طرح آپ توری کو سٹور کرتے ہیں تو اسی طرح آپ اس کو سٹور کر دیں ہوا لگتی رہے اور اس کو پڑا رہنے دیں اس چیز کا آپ خیال کریں کہ گیلے کو آپ سٹور نہ کیجئے گا کیونکہ اس طرح سٹور کرنے سے گیلہ اگر ہوگا تو اس میں جو ہے نمی باقی رہ جائے گی اور اگر نمی باقی رہ گئی تو یہ اس کو فنگس لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اور فنگس سے آپ نے اس کو بچانا ہے تو اس کو سٹور کر لیں اور سٹور کرنے کے بعد سردیوں میں روزانہ بکریوں کو اس کا چارہ لازمی دیں آپ دیکھیں گے کہ سردیوں میں جو بکریاں ہڈیاں نکل آتی ہیں جن کی اور بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بکریاں بھی فرپا رہیں گی ان کی پروٹین لیور برقرار رہے گا اور وہ کمزور نہیں ہوں گی ان کو بیماریاں نہیں آئیں گی اور آپ کے ہی فارمنگ کا بہت زیادہ جو نقصان ہو جاتا ہے سردیوں میں وہ اسی چارے کی وجہ سے ہم کنٹرول کر لیں گے اور بہت حد تک ہم اپنی پریشانیوں کو کنٹرول کر کے اپنے مسائل کو سنبھال سکتے ہیں کیونکہ سردیاں بکریوں اور بکری بال حضرات کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں تو یہ تھا ہے بنانے کا طریقہ اس کو لوسن کا بھوسہ بھی کہتے ہیں لوسن کی ہے بھی کہا جاتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف زبان اور مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں لیکن سمپل سی مین پرڈکٹ ہے لوسن اس کو آپ نے کٹنا ہے خوش کیسے کرنا ہے سنبھالنا کیسے ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس طریقے سے آپ اپنے جانوروں کی سردیوں میں کیئر کر سکتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ